نبی جبادہ وعلا آلہ وآصحابہ ومن تبعہم اجمائیم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطعابنو علی البرد والتقوی ولا تعابنو علی اسم والعجبان ومعصیت الرسول صلی اللہ العزیم وبرنا منا رسولهم نبی کریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ من بالعالمین سامین مردرم برادر مردرم لالا محمد طاہر دندھاوہ کی الیکشن کمپین کے سنسلہ میں آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ نے اسمبلی میں میری بیشتر تقریر میں دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ہی اتنا موسی صحابہ و اہلِ بیعت کے انوان پر گفتگو کا موقع ملتا ہے تو میری دائیں یا بائیں جانب نظر آنے والوں میں ایک شخصیت لالا محمد طاہر دندھاوہ کی ضرور ہوتی ہے عام طور پر اپنے نمائندے سے لوگوں کا مطالبہ ان چیزوں کو ہوتا ہے جن چیزوں کو پورا کرنے سے جان کو سکھ ملے سولنگ لگ جائے تو جان کا سکھ ملتا ہے سڑکیں بن جائے تو جان کا سکھ ملتا ہے آپ کے روزگار کے مواقع بن جائیں تو بیوی بچوں کو آفیت کے ساتھ کھلا کر جان کا سکھ ملتا ہے اور سارے سکھ مل جانے کے باوجود بھی کئی مرتبہ مسلمان پریشان ہوتا ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے بھائی کھانے کو کھلا ہے گھر کو سڑک جانے والی صاف ستری ہے لیکن اس کے باوجود تمہارے چہرے پہ جو پریشانی کی لکیریں اس کی کو سمجھ نہیں آئی تو کہنے والا کہتا ہے سڑک اپنی جگہ پہ جان کے سکھ کا باعث بنی روزگار اپنی جگہ پہ جان کے سکھ کا باعث بنا لیکن میں پریشان اس لیے ہوں کہ حضور کی عزت کی بات آئی تو میرا نمائندہ اسمبلی میں بولا نہیں میں پریشان اس لیے ہوں اسلام کی عزت کی بات آئی تو میرے نمائندے نے اسلام آباد میں یا لاہور کی اسمبلی میں بات نہیں کی اہلِ بیت اور اصحاب کی عزت کی بات آئی